ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آج کل کرنسی مارکیٹ کی اوپر بہت دسکشن ہوتی ہے اور سٹاک مارکیٹ کی اوپر ہمارا روپیہ مفتہ صاحب نے سب سے پہلے کریکشن لی تھی اور میں انہیں اس پہ شاباش دیتا ہوں کبھی میں نے تنقید نہیں کی کیونکہ ہماری ایک سپورٹس جو تھی گر گئی تھی پچیس ارب ڈالر سے ہم بیس ارب ڈالر پہ آگئے تھے اگر یہ کریکشن نہ کرتے تو ابھی بیس پہ بیٹھے ہوتے ہیں اب کہاں جا کے رکے گا کوئی سٹیبلیزیشن لیول ایک ہوتا ہے نا وہ اب انگریزی میں تو بڑے اوکھے اوکھے ٹرم ہے ریال افیکٹیو ایکسٹینج ریٹ لیکن کیا ہم نے وہ اچیو کر لیا ہے کیا ہم اس جگہ پہ آگئے ہیں کیونکہ مارکیٹ کے اندر دباؤ موجود ہے ابھی تک دیکھیں دباؤ تو ہے لیکن اس وقت کیونکہ سٹیٹ بینک جو ہے کوئی کسی قسم کی مداخلت نہیں کر رہا تو مارکیٹ نے اپنی ایک پوزیشن جو ہے وہ اس پہ وہ آگئی ہے اور مجھے لگتا کہ یہ کچھ زیادہ سبسٹینشل اوپر نیچے ہوگا بچہ ایک سٹیبلیزیشن کی طرف رہے گا اور ہو سکتا ہے تھوڑا بہت امپروو بھی کر جائے اگر فینینشل فلوز زیادہ آنے شروع ہوگے تو پھر یہ بہتری کی طرف بھی جا سکتا ہے اب جس طرح کے حالات بن رہے ہیں اگر انویسمنٹ زیادہ آئے گی پاکستان میں تو ظاہر ہے کہ ڈالر جو ہے وہ زیادہ مستحقم ہوگا اور جس طرح سے روپیز جو ہے وہ زیادہ مستحقم ہوگا اور وہ اس کی گراوٹ میں وہ کچھ ٹھہراؤ آ جائے گا اور اس کی اپریسیشن بھی ہو سکتی ہے دوکر سب ہمارا ایک سو سے بڑھ کے سیدھا ایک سو تیس چوہیس پہ ہم نے چھلانگ ماری ہے تو ہماری لانگ ٹرم وی ان تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم فلیکسبل رہے ہیں اتنا ان الاسٹک نہ ہو جائیں کہ ہم نے پہلے سو سے گھرنے نے چھلانگ ماری ہے ہمارا لانگ ٹرم وی ان ہونا کیا چاہیے ایک چینج لیٹ کیوں نہیں نہیں بات یہ ہے کہ سینٹرل بینک کو اس میں انٹروینشن نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ آپ کے پاس ریزرز تو ہے ہی نہیں تھے اگر آپ کے پاس سو ملین ڈالر کے ریزرز ہوتے تو آپ ضرور انٹروینشن کرتے لیکن اگر آپ کے پاس دو تین ماسک سے کم کے ریزرز ہیں تو آپ کو انٹروینشن تو ویسے بھی نکال کرنی چاہیے آپ کو پوری فگر کا پتا ہے دکٹر سلمان صاحب آپ کو پتا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں کتنا پیسہ انٹر بینک میں بیچا گیا جسٹو مینٹین دیٹ ایک چینج ریٹ ایٹ ہنڈر ٹو اے ڈالر نہیں ہمیں تو پتا ہے کہ ریزرز جو آپ کے پیچھے چار پانچ ارب ڈالر آپ کے جو نکل گئے ہیں ریزرز میں تو وہ ظاہر ہے کہ آپ نے انٹروینشنز کی ہیں تو ریزرز میں سے گئے ہیں نا اگر آپ انٹروینشن نہ کرتے اگر ریزرز کو آپ مینٹین رکھتے تو ظاہر ہے کہ روپی جو ہے اس کی ویلیو کچھ اور ہوتی اور اب وہ کیونکہ آپ نہیں انٹروینشن کر رہے تو ایک اس نے اپنی لیول اختیار کر لی ہے اور آگے چل کے جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی ایک تو جو فنینشل رپریشن بھی ہے اس کو بھی مفتا صاحب نے ریلیس کیا تھا اس کے ساتھ پھر یہ بھی تھا کہ آپ کے انٹریسٹ ریٹس جو ہیں وہ بھی انفلیشن سے تھوڑے سے اوپر رکھنے کی بھی بہت ضرورت ہے کہ ریل انٹریسٹ ریٹس پوزیٹیو ہونے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ای تنک کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ کے لیے ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہوگی کہ ریزرز کے بھی آپ ٹارگٹس سیٹ کریں تاکہ ریزرز کو بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت ایک مہینہ سوا مہینہ کے ریزرز جو ہیں انٹرمز آف ایمپورٹس وہ ذرا نیچے لیول ہے اور اس کو کم از کم چین چار ماہ ڈاکٹس سابر اس ریزرز کے اوپر تو آئی بی آرڈی بھی پیسے نہیں دیتا اگر آئی بی آرڈی سے آپ نے ورڈ بینک سے لون لینا تو آپ کو ریزرز مجبوراً بڑھانے پڑھیں گے نہیں تو وہ دیں گے نہیں پیسے اور اس نے سب سے ایمپورٹن جو ریفارمز آنی ہیں وہ آپ کی پرڈکٹیوٹی اور کمپیٹیٹیو نیس کی ہیں کیونکہ اگر آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ اٹھنی بڑی ضروری ہیں ایکسپورٹس کو آپ نے ریپریس کیا ہوا تھا اس کو اب ریلیس جب آپ کر رہے ہیں تو آپ کی کپیسٹی یوٹلائزیشنز بھی بہتر ہوں گی آپ کی پھر انویسمنٹ فلوز بھی بہتر ہوں گی اب بہت سی کمپنیز جو اس وقت بند ہو چکی ہیں فیصلہ باد میں اور کراچی میں اور دوسری آپ کی انڈسٹریل ایریاز ہیں ان کی بھی ریوائیول کے لیے بھی سپورٹنگ سسٹم بھی چاہیے اور ہمارے بینکنگ سیکٹر کو بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے